تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سینکھڑو مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں اور اب گوتا گور پگٹ سنگھ کی ٹیم اس مگرمچ کو لے کر پریزنن کے اندر پہنچی ہے جہاں پر کافی مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس پریزنن کے اندر میں اس مگرمچ کو چھوڑا جائے گا جیہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مو کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن مہارت حاصل ہے گوتا گور پگٹ سنگھ کی ٹیم کو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنن کے اندر میں جو ہے مگرمچ کو لے کر پہنچے ہیں کورشیتر کے سمجھ پور گاؤں میں جو ہے یہ مگرمچ پکڑا گیا تھا اور گوتا گور پگٹ سنگھ کی ٹیم کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی جان کی پروان نہ کیے بغیر کئی دنوں سے جو ہے اس مگرمچ کو پکڑنے کا جو ہے پریاس کیا جا رہا تھا ان کے گرو جو بھی ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں لگاتار گوتا گور پگٹ سنگھ کی ٹیم اس مگرمچ کو پکڑنے کا پریاس لگاتار کئی دنوں سے کر رہی تھی اور آج رویور صوبے کورشیتر کے سمجھ پور گاؤں سے ایک کامیابی حاصل ہوتی ہے اور حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں لے کر اس کو جو ہے جو پرجنن کیندر ہے ہریانہ کا ایک ماتر بہت زیادہ وہاں پر اس کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں پر اس کے ساتھ کے جو اور مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں پانی میں ان کے ساتھ جو اس کو چھوڑا جائے گا ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کریں پرگٹ سنگھ جی ہے پرگٹ سنگھ جی کیا کہنا چاہیں گے کڑی مشکت کے بعد اس کو پکٹ لیا گیا ہے ہاں جی سر بہت زیادہ میں تو لگی سر بارہ دنوں سے لگاتار ہم سرچ کر رہے تھے اور آج سب سے زیادہ میں دنیواد کرتا ہوں کرنال بریکنگ کا جو جن کی گاڑی پر رہی ہے اس لیم ہم بیٹھے ہیں اور یہاں بہت سادہ م لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں مو کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اندر جانے کو تیار نہیں ہے یہ مگرمچ جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گوتا خور پگٹ سنگھ کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی میں چلا گیا ہے یہ مگرمچ تصویریں اس میں سمسپور گاؤں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑا ہی جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ پہلے بھی کئی بار گوتا خور پگٹ سنگھ نے اسی طرح سے مگرمچ پکڑے ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں مگرمچ کو پکڑتے ہوئے گوتا خور کی جو ٹیم ہے وہ مگرمچ کو پکڑتی ہوئی لیکن اچانک کس طرح سے مگرمچ چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی جان کی برواہ نہ کیے بغیر کس طرح سے گوتا خور کی ٹ پرجنان کیندر میں لائے گیا ہے کرنال ویکنگ نوز کی گاڑی میں سمیں گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم جو ہے اس مگرمچ کو لے کر پہنچی ہے جیا اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویریں جہاں پر مگرمچ کو پکڑ کر پرجنان کیندر میں لائے گیا ہے ہماری آپ سبی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرجنان کیندر میں جو ہریانہ کا ایک م گوتا خور پگٹ سنگھ کو ایک بڑی کامیابی آسل ہوئی ہے لگا تھا کئی دنوں سے جو ہے پگٹ سنگھ کی ٹیم اس مگرمچ کو ڈھونڈنے کا پریاز کر رہی تھی کرشیتر کے سمسپور گاؤں سے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد ہم خود اپنی گاڑی میں اس کو لے کر پہنچے کیونکہ گوتا خور پگٹ سنگھ جی کو اس موٹسائیکل تھی اور اس کے بعد گاڑی میں لے کر یہاں پر پہنچے اور پرجنان کیندر میں اس کو چھوڑا جائے گا آپ یہ دیکھ سکت ہیں کس طرح سے اس مگرمچ کو پکڑ لیا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے اور بھی دو مگرمچ بتائی جا رہے ہیں جو اسی پونڈ میں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پشو کو دودھارو پشو کو جو ہے یہ نقصان پہنچاتے ہیں کاٹتے ہیں جس کے کارن جو ہے لگا تھا گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم فورسٹی بارٹمنٹ کی ٹیم کے سیوک سے لگا تھا جو ہے ڈھونڈنے کا پریاز کر رہی تھی لیکن آج صوبہ ہی گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم نے اس م دن اس کو پگڑنے میں مقامیاں بھی ملی ہے جس کو پگڑنے کے بعد سرکشت جو وائلڈ لائف ٹیم ہے ہمارے یہاں بورس ہے دا ان کے حوالے کرنے کے لیے ابھی یہاں پر چھوٹا جائے گا یہ شمش پور میں تھے دو وہاں ہو رہے ہیں اب اس کو یہاں پہ پچھو پر عملہ کر رہے تھے جو پالن کے لیے مچھی چھوڑی تھی وہاں عملہ کر رہے ہیں کتنے پڑ چکے ہیں ہم میں بارہ پڑ چکا سری یہ تیروا مگرمچ ہے میری جنگی خطرہ نہیں رہتا آپ خطرہ بہت ہے سر لیکن جو لکھا دو وہاں لوکا نہیں ہے دو وہاں ہوں دیا پیار ہندہ لوکا نا بشوا سندہ پھر وہ دیکھ گے خطرہ سب کانسل ہو جانا تو بلکل سیفٹی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مگرمچ کو گاڑی پر لائے گیا تاکہ اس کو بھی کیونکہ ونے پرانی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پر پرجنن کے اندر میں جو ہے اب چھوڑا جائے گا جہاں پر اور بڑے مگرمچ رہتے ہیں ہماری آپ سبی سے آج وڑ کر اپی ہے اور یہاں پر دوسرے مگرمچوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لمبا مگرمچ جو ہے پکڑ لیا گیا جس کی لائف تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پر جہاں پر کافی مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں اور اسی جگہ پر اب اس کو لائے گیا جہاں پر اس کو دوسرے مگرمچوں کے ساتھ یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا آپ یہ لائف تصویرے دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے پیل کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کروکوڈائل بریڈنگ سینٹر جہاں جو ایک ماتر ہریانہ کا کروکوڈائل کا پرجنن کھیندر ہے جہاں پر ہریانہ میں کہیں بھی اگر کروکوڈائل پکڑا جاتا ہے تو بہت سادہ کرشیترہ میں اس کو لائے جاتا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سمسپور گاؤں کرشیتر کا سمسپور گاؤں جہاں سے اس کو پکڑ کر پہنچے ہیں اور یہاں پر اس مگرمچ کو چھوڑا جائے گا گوتا خور پکڑ سنگھ کی ٹیم لگا تھا کہیں جنوں سے پریاس کر رہی تھی کہ گاؤں میں گسے اس مگرمچ کو پکڑا جا سکے اور آج اس کو پکڑ لیا گیا ہماری آپ سبی سے آج اور کا رپیل کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا اس سمیں آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں دوسرے مگرمچوں کے ساتھ اس کو اب یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا کافی مگرمچ یہاں پر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس مگرمچ کو لے کر جا رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل پانی میں اس کو چھوڑا جائے گا جہاں پر پریجنان کھیندر ہے بہت سادہ میں ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں اور اب گوتا گور پگٹ سنگ کی ٹیم اس مگرمچ کو لے کر پریجنان کے اندر پہنچی ہے جہاں پر کافی مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس پریجنان کے اندر میں اس مگرمچ کو چھوڑا جائے گا جیہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مو کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن مہارت حاصل ہے گوتا گور پگٹ سنگ کی ٹیم کو اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس مگرمچ کو پکڑا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو پریجنان کے اندر میں چھوڑا جائے گا جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کریں جو فورسٹ کے ادھکاری ہیں پریجنان کے اندر کے ادھکاری ہیں وہ ساتھ میں موجود ہیں تاکہ اس کو پکڑ کر اس کو یہاں پر چھوڑا جا سکے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا گور پگٹ سنگ کی ٹیم اب دوسرے مگرمچوں کے ساتھ اس کو ہریانہ کا ایک مہتر جو پریجنان کے اندر ہے وہاں پر اس کو چھوڑا جا رہے گا جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریجنان کے اندر کے کرمچاری ہیں وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں اس کو اب کھول کر کئی مگرمچ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرشیترہ مستیت ہے بہت سادہ جہاں پر ہریانہ کا ایک مہتر کروکوڈائل بریڈنگ سینٹر ہے جہاں پر اس مگرمچ کو پکڑ کر پہنچے ہیں سمسپور گاؤں سے کرشیتر کے سمسپور گاؤں سے جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس مگرمچ کو اس بریڈنگ سینٹر میں پہنچا دیا جائے گا جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جانور ہو اس کی سیفٹی کا دھیان جرور رکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی جانور ہو اس کی سیفٹی کا دھیان جرور رکھا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس رجلنگ کے اندر میں اس کو چھوڑا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سوی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں سے گوتا خور پرگٹ سنگھ کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چاپ پانی میں چلا گیا یا مگرمچ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں چلا گیا اور ایسے بہت سے مگرمچ ہیں یہاں پر سامنے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بڑے بڑے کئی مگرمچ یہاں پر ہیں جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب انہی کے بیچ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جس کی تصویریں اس سمیں کرکشیتر کے بہت سادہ علاقے سے آپ دیکھ رہتے ہیں ہماری آپ سبھی سے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کریں سمیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مگرمچ کو پرجنن کیندر میں چھوڑ دیا گیا ہے سامنے آپ کی نظر جاری ہوگی کہ یہاں پر بہت سے مگرمچ ہیں یہاں بہت سے مگرمچ پہلے ہی ہیں اور اسے یہاں پر سیفٹی سے چھوڑ دیا گیا ہے جیہاں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مگرمچ ہے یہاں پر اور کروکوڈائل بریڈنگ سینٹر میں اس کو سیفٹی سے لائی گیا ہماری گاڑی میں لے کر پہنچے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہماری آپ سبھی سے پیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں گوتاک اور پرگر سنگھ ہیں پرگر سنگھ جی پرجنن کیندر ہے یہ کب بنایا گیا تھا اور کس لیے بنایا گیا تھا اور آج یہاں پر چھوڑ دیا گیا اس کو یہ سرحہ ایک بہت بڑا پرنگ کے اندر ہے بہت سادہ کافی سالوں سے یہاں پر یہ اسٹاپیت ہے اور اس کے اندر میک میں کے پہلا کافی مگرمچ چھوڑ دے ہیں جس کے اندر تیرہ مگرمچ ہم نے آج تیرہ مگرمچ ہم نے بھی تیرہ مگرمچ اس کے اندر چھوڑ دے ہیں ان کو یہاں پہ چارہ ملتا ہے چار طرف سے اس کی جاڑی جوڑی لگی ہوئی ہے اور ایک یہ بہت بڑا سچ ہے کہ جو کرشیتر جلے کے آس پاس کے گاؤں میں جوڑوں میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کرشیتر جلے کے آس پاس جب بھی یہ مگرمچ ملتے تو وہ ان جاڑیوں کو نیچے سے ان چیزوں کو پاڑ کر وہ پاس کی نہروں میں تلابوں میں گز جاتے جہاں سے پھر وہ گاؤں میں بڑھ جاتے ہیں اور وہاں اپنا پروار بڑھانے لگ جاتے ہیں کتنے مگرمچ ہوں گے اس میں سر پچاس سے زیادہ مگرمچ ہے اس میں سب سے بڑا تیرہ فٹ کا جو مگرمچ ہم نے پکڑا تھا وہ ہے اور باقی ساتھ آٹھ دس فٹ کے اور بھی پچپن سے زیادہ آج یہ سر چھے فٹ کا مگرمچ ہے ساٹھ ستر کی لوگ اجن تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی مگرمچ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مگرمچ یہاں پر سب سے بڑا تیرہ فٹ کا مگرمچ ہے جو خود پرگرسنگ کی ٹیم نے پکڑا تھا اور پچاس سے اوپر مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں اب اس کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرشیتر کے بہت سادہ میں جہاں پر اس سمیں کئی مگرمچ ہے اور اسی کے بیچ میں جو چھے فٹ کا مگرمچ پکڑا گیا تھا اس کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہماری آپ سبی سپیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جارہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرشیترہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنان کے اندر میں جو ہے مگرمچ کو لے کر پہنچے ہیں کرشیتر کے سمجھ پور گاؤں میں جو ہے یہ مگرمچ پکڑا گیا تھا اور گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر کئی دنوں سے جو ہے اس مگرمچ کو پکڑنے کا جو ہے پریاس کیا جا رہا تھا ان کے گروہ جو بھی ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم اس مگرمچ کو پکڑنے کا پریاس لگاتار کئی دنوں سے کر رہی تھی اور آج رویوار صوبے کرشیتر کے سمجھ پور گاؤں سے ایک کامیابی حاصل ہوتی ہے اور حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں لے کر اس کو جو ہے جو پرجنان کیندر ہے ہریانہ کا ایک ماتر بہت زیادہ وہاں پر اس کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں پر اس کے ساتھ کے جو مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں پانی میں ان کے ساتھ جو اس کو چھوڑا جائے گا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کریں پگٹ سنگھ جی ہے پگٹ سنگھ جی کیا کہنا چاہیں گے کڑی مشکت کے بعد اس کو پکٹ لیا گیا ہے ہاں جی سر بہت زیادہ میں تو لگی سر بارہ دنوں سے لگاتا رہا ہم سرچ کر رہے تھے اور آج سب سے زیادہ میں دنیاوات کرتا ہوں کرنال بریکنگ کا جو جن کی گاٹی ہماری آپ سب سے آج جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں